کورونا وائرس کے بڑھتے سنکرمن کے بیچ کرگستان، کزاکستان اور ملیشیا سے ٹورسٹ ویزا پر پٹنا آ کر دھارمک پرچار کرتے سمیں دیگا اور فلواری شریف سے پکڑے گئے سترہ جماعتیوں کو کولس نے جیل بھیج دیا ان سبھی پر ویزا کے دو روپیوں کا کیس بھی درج کیا گیا ہے اس میں کرگستان کے نو ملیشیا کے ساتھ اور ایک کزاکستان کا نیوازی ہے اور یہ سب ہی تبلیغی مرکت سے جڑے بتایا جاتے ہیں پٹنا کے سس پی اپیندر شرما نے بتایا کہ یہ ٹورسٹ ویزا لے کر بھارت میں دھرم پرچار کر رہے تھے جو ویزا قانون کا سرہ سر اُللنگھن ہے دو جگہ پر دیگا میں اور پھلواری میں پھل سترہ ویدیشی پکڑے گئے تھے کرگستان کا پاسپورٹ ان کے پاس تھا سبھی لوگ ٹورسٹ ویزا پر آئے تھے اور شروع میں انہوں کو ہم لوگوں نے ڈیٹین کیا تھا اور انہوں کو ریم نری جانچ کرائے گیا تھے ایمز میں کورونا کے لیے اور کوئی سیمٹم نہیں پایا گیا تھا تو ڈاکٹروں نے ان کو سلاہ دی تھی کورنٹائن کے لیے اس کے بعد سے جب اچانک سے کچھ تبریقی جماعت کے لوگوں کی دوسری راجیوں میں مرتی ہوئی تھی اور کورونا سے مرتی ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگوں کو ندیش ہوا تھا کہ ان کا بھی کورونا جانچ کرانا ہے جن سبھی کا کورونا جانچ کرائے گیا تھا پروپر سیمپل لے کے دیمز میں ان کا جانچ ہوا تھا ہارے ماہی میں اس کے بعد اس میں کورونا نیگٹیو آیا تھا اور ابھی ان لوگوں پہ ہم لوگوں نے افعیاد درج کیا ہے ایم اچھے گائرلین کے حساب سے اس میں یہ لوگ توریز ویزا پہ تھے اور ان لوگوں نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ یہ لوگ دیفرنٹ ڈھارمی کے سلو پہ جا رہے تھے اور ڈھارمی جماعتوں میں پارٹسپیٹ کر رہے تھے اور ریلیزز پریچنگز میں حصہ لے رہے تھے جو کی ویزا کے کنڈیشنز کا اُلہنگن ہے سیکشن 14 بھی فورنس ایکٹ میں افعیاد درج کیا گیا اور ان لوگوں پھرورٹ کیا گیا ہے پھرار یہ لوگ جیل چلے گیا ان سبھی کو بے اوڑ جیل بھیجا گیا ہے اور ایک ساتھ الگ الگ وارڈ میں رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان سبھی کی گرفتاری کے سمیں کورونا چانچ کرائی گئی تھی جس کی ریپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد انہیں کورنٹائن کیا گیا ہے ان سبھی کو کسی سے بھی ملنے کی انومتی نہیں دی گئی ہے نیوز ٹیسک